نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جے کٹ 24 سیون کا شوشل میڈیا پیج میں ہوں آپ کے ساتھ راجش کمار چین اور پاکستان بہت اچھے گہرے دوست لیکن پاکستان نے کچھ ایسا کر دیا جس کے بعد چین کافی زیادہ ناراج ہو چکا ہے دراصل پاکستان کے اندر چین کے ایک ناغرک کو ناغرک کہیں یا انجنئر کہیں اس کو ایش نندہ کے عاروپ میں گرفتار کیا گیا ہے حالات کچھ پلت کے لیے ایسے بن گئے تھے کہ اس چینی ناغرک کا بھی وہ ہشر ہو سکتا تھا جو کہ کچھ سال پہلے شرلنکہ کے ناغرک کا ہوا تھا بھیڑ اتنی زیادہ اگر ہو چکی تھی لیکن پولیس اسے بچا کر لے گئی اور اس کے اوپر ایش نندہ کا عاروپ لگا دیا پاکستان کے اندر کوئی یہ پہلا معاملہ نہیں ہے آنکڑوں کے جریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے ایش نندہ کے عاروپ میں دوسرے دیش سے آئے لوگوں کو اور الف سنکھینکوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد ڈیٹیل سے ہم اس کے بارے میں باتچیت کریں گے کہ آخرکار پاکستان کے اندر ایش نندہ ہے کیا تھوڑے گرافکس میں آپ کو دکھا دوں اس کے بعد دیکھیں آپ پاک میں ایش نندہ دسمبر 2021 شیلنکہ کے ناغری کو پیٹ پیٹ کر مات ڈالا گیا صرف ایش نندہ کے عاروپ میں فروری 2023 ننکانہ صاحب میں قرآن کے اپمان پر ایک یوگک کی حتیہ کر دی گئی ایش نندہ کے عاروپ میں کئی لوگوں کو سنائی گئی ہے پاکستان کے اندر سجا ایش نندہ کے خلاب ایش نندہ کا استعمال پاکستان کے اندر بہت زیادہ کیا جانے لگا ہے سال 2022 میں فیصلہ باد میں دو عیسائی بھائیوں کو گولی مار دی گئی تھی ایش نندہ کے عاروپ میں تو یہ موٹی موٹی جانکاری ہے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اب ہم فل سکرین گرافکس بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھا کہ آپ چیزوں کو سمجھ پائیں اور ہم پھر ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار یہ ہے کیا تو پاکستان کے اندر ایش نندہ کے معاملے جو ہیں لگاتار بڑھ رہے ہیں کچھ آنکڑے میں آپ کے لئے نکال کر لے کر آئے ہیں اس کے انسار جنوری 2022 میں ایک ریپورٹ جاری ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اجادی سے دو ہزار اکیس تک ایش نندہ کے عاروپ میں پاکستان کے اندر 18 مہیلائیں اور 71 پرشوں کی ہتیا کی جا چکی ہے جبکہ 107 مہیلائوں اور 1308 پرشوں کے خلاب ایش نندہ کے عاروپ لگائے گئے ہیں اور یہ بھو لوگ ہیں جو کی الف سنکھیک سمودائے سے آتے ہیں یعنی کہ اس میں ہندو ہیں کرسچن ہیں اور سکھ ہیں اب آپ کے جہن میں سوال ہوگا کہ آخرکار ایش نندہ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کیا ایش نندہ یعنی ایشور کی نندہ اگر کوئی انسان جانبوچ کر پوجہ کرنے کی جگہ کو نقصان پہنچاتا ہے دھارمی کارے میں بادہ پہنچاتا ہے دھارمی بھابناوں کا اپمان کرتا ہے انہیں ٹھےس پہنچاتا ہے تو یہ ایش نندہ کے دائرے میں آتا ہے دنیا کے کئی مسلم دیشوں میں ایش نندہ پر کانون بنے ہوئے ہیں ان دیشوں میں ایش نندہ کرنے پر ایک تیہ سجا کا پرابدھان بھی ہے لیکن پاکستان کے اندر کانون سجا نہیں دیتا ہے پاکستان کے اندر سجا دینے کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی عوام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس پرکاسے شیلنکا کے ایک ناغری کو مینیزر کو جو کی کمپنی کا مینیزر تھا اس کے اوپر ایش نندہ کے آروپ لگے اور پھر سریاں سڑک کے اوپر اس کا قتل پاکستان کی عوام نے کر دیا تھا کچھ بیسے چینی ناغری کے ساتھ بھی ہونے والا تھا اور چینی ناغری کا بھی کچھ بیسے ہی قتل ہو سکتا تھا ایش نندہ کے آروپ میں اگر پولیس سے ہی سمیسے نہیں پہنچتی یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت چین کے ویدیش منتری کنگانگ جو ہیں وہ پاکستان کے ویدیش منتری سے مانگ کر رہے کہ ہماری ناغری کو کی سرکشہ سنشت کی جائے ان کی جان کے اوپر خطرہ ہے لیکن پاکستان کی حکومت پاکستان کی سینہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرکے بیٹھی ہے اور اب چین کے ناغری کے اوپر ایش نندہ کا آروپ لگیا ہے اب اسے کیا سجا ہوتی ہے اور کیا اسے پاکستان کے امام موت کے گھاٹ اتارتی ہے اور پھر چین کا کیا ریاکشن ہوگا اس کے اوپر ہماری نظر بنی رہے گی تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا جرور بتائیے گا اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریے گا نمشکار جہن بندے ماتن